اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے میں ہوں مدسر آپ کے ساتھ مرحبہ سے آ جائے ہوں آکشن پہ آپ کو کچھ گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی میری بیک سائیڈ پہ جو آکشن کے لیے لگی ہوئی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سب آکشن جہاں پہ اٹینڈ کروں آپ لوگوں کو معلومات دوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک میں آپ کو بہت گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو آج آکشن پہ لگی ہوئی ہیں اور زبردست گاڑیاں جی یہاں پہ مرحبہ کی بات آپ کو یہ بتاؤں جو مرحبہ پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرحبہ پہ جو گاڑیاں بکتی ہیں جی وہ ایک تو ان کی پرائس بہت ریزنیبل ہوتی ہے اور مارکیٹ میں بھی یہ گاڑیاں بک جاتی ہیں اگر جو آدمی لوگ بزنس کرتے ہیں سپیشلی جو بزنس کرتے ہیں گاڑیوں کا بائی انڈ سیل کرتے ہیں یا خود اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں وہ گاڑیاں بھی یہاں پہ مل جاتی ہیں اچھی کنڈیشن میں گاڑیاں ملتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیس ڈیمیجز ہوتی ہیں جو ریپیئرے بل ہوتے ہیں زیادہ کوسٹ نہیں لگتی ہے ان کو ریپیئر کرنے کے لیے تو یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے جی یہاں پہ جو آپ کو مرحبہ پہ آنے کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں گاڑیوں کے کنڈیشن جو ہے نا گاڑیوں کے کنڈیشن اچھی ہوتی ہے کم ڈیمیجز ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ ان کا سب سے بڑا بات یہ ہے کہ یہ اب تو چھ سی جی گارنٹی بھی دیتے ہیں میں نے خود یہاں سے دو تین گاڑیاں خریدی ہیں اور دو ماشاءاللہ میں نے سیل کر دی ہیں اور دو گاڑیاں میرے پاس ابھی بھی ہیں میں آتا ہوں جی یہاں پہ چیک کرتا ہوں پھر پیڈنگ میں اصل لیتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں جو آپ کو فیچر میں ہیلپ کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ وہ گاڑیاں خریدی جائیں جو گاڑیاں آپ فرنٹ سے کم ڈیمیج ہو تو فرنٹ سے کم ڈیمیج ہونے میں اس میں یہ بتا ہے کہ آدمی کو چیزیں کی کیرنٹی ہو جاتی ہے کہ چیزیں اس کی فائن ہے اور یہاں بھی میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا کہ اگر آپ کی چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہے چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی ریجیکٹ ہو جائے گی اور اس کی ریپیئر کاست بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں گاڑیاں میں جو چیزیں والی ڈیمیج والی گاڑی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو ہائی فائی گاڑییں میں ملیں گی فور بائی فور بھی ملیں گی اور ایسی گاڑییں میں ملیں گی یہ نورمالی لیڈیز ڈرائیو کرتی ہیں تو ہر قسم کی گاڑی آپ کو ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میرے آقب میں بھی گاڑی ہیں جو لیڈیز ڈرائیو ہیں کےکس وغیرہ اور لیکن جی لیکن گاڑی کی کسی کی گارنٹی نہیں دیتے ہیں جب بھی آپ خریدنے کے لیے جائیں گے آپ کو جب پیپر فائنل پیپر آپ کو ملیں گے تو فائنل پیپر میں آپ کو یہ لکھ کے دیں گے کہ چیزیں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور نہ ہی گارنٹی ہے انجن کی ریپیئر کوسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑے گی اور گاڑی کی جو باقی ہے وہ تو فائنل بٹ کے بعد آپ کو آپ اگر ون کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹونٹی پرسن دینا پڑتا ہے ٹونٹی پرسن دینے کے بعد پھر باقی پیسے جو ہیں وہ آپ کو سات دنوں میں دینے پڑتے ہیں جو بہت ضروری ہے نہیں تو گاڑی آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد گاڑی کی بٹ یہ کینسل نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے خرید لی ہوتی ہے گاڑی لیکن پھر بھی یہ آپ کو چانس دیتے ہیں کیونکہ ایک دو تین دن اگر لیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے فائننشل ایشیوز ہیں آپ نہیں پیسے دے سکتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ چلنا بہت اچھا ہے جی یہ لوگ بہت کوپریٹیو ہیں اور گاڑیاں بھی بڑی اچھی کنڈیشن میں دیتے ہیں تینکس فور واشنگ ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو تینکس فور واشنگ